تازیہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک مقرر صاحب کا بیان ہے کہ تازیہ آج سنیوں کی علامت ہے اور جس عمل سے بدمذہبوں کو تکلیف ہوتی ہو ایسا کام کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور مفتی عاظم اور مولانا حشمت علی خان بمبی میں کہیں چاندی یا سونے کے تازیہ کی زیارت کو جاتے تھے رہنمائی فرمائیں مربجہ تازیہ داری جس میں دھول، تاشے، باجے اور پنی کوچھوں میں ماتم مہارہ کا بازار گرم ہوتا ہے اور عبرت پنی وغیرہ سے یا بہت بیش قیمت حضور سامان سے خیالی شکل امام حسین کے روزے کی بنائی جاتی ہے اور اس کو امام اس تراشیدہ خیالی شکل کو امام حسین کا روزہ سمجھا جاتا ہے یہ جو حرام ہے اور یہ جند وجہ سے ناجائد و حرام ہے دھول، تاشے، باجے شرن حرام ہے اور وہ ابرک پنی سے جو تراشیدہ خیالی روزہ کی شکل بنائی جاتی ہے پھر اس کا دست پر دست گشت کیا جاتا ہے یہ بھی ناجائد و حرام ہے اور پھر اس کو جا کر کے دفن کر دیتے ہیں یہ مال کو قاضیہ دیا اور اسراف ہیں ان سب چیزوں کی بنا پر آلہ حضرت نے یہ فتبہ دیا کہ ملوزہ تازیہ داری ناجائد و حرام ہے البتہ اگر صحیح صحیح کربلہ مولا کا نقشہ امام حسین کے روزے کا نقشہ منا کر کے گھر میں رکھیں عدد کے ساتھ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قابع معظمہ اور مدینہ طیبہ کی تصویر لوگ اپنے گھر میں آئی بیزہ کرتے ہیں اس میں عرض نہیں اور حضور مفتیاد میں مولا مولا کا صحیح نقشہ جو ہے ان سنیوں نے بنایا ہے اور وہ اس کا احتمام کرتے ہیں لوگ جا کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں شریع طور پر وہاں پر دھول تاشے وغیرہ کا اور ماتم وغیرہ کا ارتکاب نہیں ہوتا اور اس لازیے کو گھمایا نہیں جاتا ہے بلکہ ایک جگہ عدب سے رکھا جاتا ہے عدو عدو